السلام علیکم ناظرین فرسکی گومن اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے غازہ کے اوپر دو مہینے ہو گئے سات اکٹوبر سے لے کے آج سات دسمبر تک اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بھائی بہنے بچے بچیاں بزرگ جو ہیں وہ اسرائیل کی بمبارمنٹ کا شکار ہو گئے لیٹس فگر میں اب جو کیجولٹیز ہیں وہ سولہ دار سے اوپر ہو گئی اور جو ہے زخمی جو ہیں وہ فورٹی تھاوٹن یعنی تاریس ہزار سے زیادہ ہیں اور مرنے والوں میں سات ہزار بچ لیں جسٹ امیجن کہ آپ امیجن کریں کہ دو مہینے سے ایک چھوٹی سی پٹی جو تین سو پینسٹھ مربع کلومیٹر سپیر کلومیٹر جو ہے اس کی جو ہے وہ ایریا ہے جس میں ہماس جو ہے وہ گورنمنٹ رن کر رہی تھی اور پھر سات اکٹوبر کو ایک اٹیک ہوتا ہے ہماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر اور اس کے بعد اسرائیل جو ہے اس نے نا ختم ہونے والا سسلہ سٹارٹ کر دیا ہے بمبارمنٹ ہو رہی ہے گراؤنڈ آفینسیو ہو رہی ہیں مسلمان جو ہیں ان کو جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح زبا کیا جا رہا ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان مختلف پلیٹ فارم پر کٹھے ہو گئے اوائیسی میں کٹھے ہو گئے ارگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس پر کٹھے ہو گئے جو خلیج کی جو کنٹریز ہیں وہ کٹھے ہوئے پھر جناب اس پر یونائٹیڈ نیشنز کے ایم اگنسی میٹنگ بھی ہو گئی مطلب ایک پریشر بیلڈ کرنے کی کوشش کی گئی اسرائیل کے اوپر کے وہ فورن یہ بمبارمنٹ جو ہے اس کو روکے اور یہ جو شہادتے ہو رہی ہیں اور جو کلنگز ہو رہی ہیں انوسنٹ کلنگز ہو رہی ہیں اچھا اس میں ایک وقفہ ہم نے دیکھا کہ وقفہ آیا لیکن اس وقفے کے بعد پھر دوبارہ سے اسرائیل میں جو ہے وہ بلڈ شیئر شروع کر دیا اب انٹرسٹنگ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی تک جو پریشر بیلڈ ہوا ہے وہ پریشر جو ہے اس کو اسرائیل کا پرائیم نیسٹر اور اسرائیل کی گورنمنٹ جو ہے اس کو بودر نہیں کر رہی میں حران ہوتا ہوں کہ ہم ڈیلی بیسز پہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر اور سوشل بیڈیا کے اوپر خوفناک ویڈیوز دیکھ رہی ہیں جن لوگوں کی کیجولٹیز ہیں ڈیٹس ہو رہی ہیں ان کو دیکھ نہیں سکتے اس طرح ان کی پٹریفائیڈ باڈیز ہیں مطلب اسرائیلی پلینز جو ہیں وہ گراتے ہیں اپنا جو ہے بومز گراتے ہیں پوری پوری بلڈنگز جو ہیں وہ تحسنیس ہو جاتی ہیں اچھا اتنی جو ہے کیجولٹیز دیکھ کے اتنی ویڈیوز دیکھ کے ہم لوگ جو ہیں سٹیل جو ہے صرف اور صرف کنڈیمنیشن پہ لگے ہوئے ہیں پوری دنیا میں پروٹیسٹس ہوئے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں پروٹیسٹس ہوئے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں ایون ان ملکوں میں بھی ہو رہے ہیں جو بسیکلی اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی جو نہیں رہیں گی اسرائیل ڈیلی بیسز پہ جو ہے سینکڑوں جو ہیں فلسطینیوں کا جو ہے نا جی کتلے عام کر رہے ہیں تو آج دو مینے کمپلیٹ ہوئے تو جو ہے یونائٹیڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی جنرل ہیں انٹونیو گنٹیرس انہوں نے آج پھر ایک ایمرجنسی جو ہے آرٹیکل ایک سو نینانوے کو جو ہے انوک کرتے ہوئے ایک لیٹر لکھا ہے کہ جی فورن یونائٹیڈ نیشنز کا سیکیورٹی کانسل کا اجلاس پر بلایا جائے اب اس میں انہوں نے ختمی یہ کہا ہے جی کہ اسلامتی کانسل غزہ میں جنگ بندی پر زور دے غزہ کی صورتیال اس طرح بڑھ رہی ہے جہاں سے کوئی واپسی نہیں مدیودہ صورتیال پر قابو نہیں پایا تو خطے اور عالمی امن پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے اب دیکھیں یہ کتنی خوفناک بات ہے اچھا اب یہ لیٹر لکھا گیا ہے پتہ نہیں اب اس پہ کتنا پریشر ڈالتا ہے اپنا یہ یونائٹی نیشنز سیکیورٹی کانسل کے جو پرمنل ریپیزنٹیٹیوز ہیں وہ اس کے اوپر کیا سٹینس لیتے ہیں لیکن ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اسی سیکیورٹی کانسل کے کچھ میمبرز جو ہیں وہ اسرائیل کی دفاع میں ہیں یوں نو کون کون ہیں اچھا اب یہ بھی خطرہ ہے جی کہ غزہ میں وبائی امغاز پھوٹ رہے ہیں اور امدادی کام ناممکن ہو جانے کے خطشات ہیں تو اس پہ آج یونائٹی نیشنز کے سیکیورٹی جنرل نے وہ آرٹیکل انوک کیا ہے جو کہ سن 1969 سے لے کر 1966 کے رمیان صرف دو دفعہ یہ آرٹیکل انوک ہوا پہلی دفعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا پانگو کی صورتحال میں 1960 میں اور پھر دوسری دفعہ 1969 میں تیونس میں ہوا جس میں یہ آرٹیکل استعمال کیا گیا اس وقت ہی صورتحال کی وجہ سے اچھا اب دوسری طرف امیجن کریں کہ یونائٹی نیشنز کا سیکیورٹی جنرل جو ہے یہ آرٹیکل انوک کر کے خط لکھ رہا ہے تو دوسری طرف جو ہے اسرائیل کے جو پلائم نسٹوں ہیں بینجمن نتنی آہو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو سیکیورٹی جنرل ہے وہ حماس کے حمائیٹی ہیں امیجن کریں اچھا اب امیجن کریں کہ جو ہے ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل جو کہ فلسطین کی ریاست کھا گیا ساری مطلب اس وقت بائیسزار سکیئر کلومیٹر کے اوپر اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ قائم ہے اور غازہ ایک تین سو پینسٹ سکیئر کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا پیس ہے یا ویسٹ پینک کے اوپر ہیں ہمارے کچھ پلسٹینینز اب بات یہ ہے کہ اسرائیل پہلے ہی قابض ہو چکا پلسٹین کے اوپر وہ ہماری کمزوری کہہ لیں اسلامی ریاستوں کی اور مسلم کی تو اب یہ ایک جو چھوٹا سا علاقہ ہے اس کے بھی یہ درپے ہے اب اس میں انٹرنیشنل پولٹیکس جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے بسیقلی کہ کیا یہ سازش ہے کہ مطلب اس میں ایک حملہ ہوا اور اس کے بعد یہ گراؤنڈ بنائی گئی کہ جی اسرائیل جو ہے وہ جو علاقے ہیں پلسٹین کے ان کی اوپر بھی قبضہ کرے گا اب اپیرنٹلی تو ہی رگتا ہے کہ اس میں ایک سازش ہے تو جہاں تک حماس کے حملے کی بات ہے کہ حماس نے اس وقت اٹیک کیا تو اس کی بھی بنیادی بیسک جو وجہ ہے یا جو اس کی بیگراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو اسرائیلی فورسز جو ہیں مختلف جو ہیں علاقوں میں قبضہ کر رہی ہیں وہ جو ہے ویسٹ بینک ہو وہ یا وہ علاقے پلسٹینین کے جو سیٹلمنٹس کلاتی ہیں جن میں اب جو ہے یہودی جو فیملیز ہیں ان کو سیٹل کیا جا رہا ہے تو زرشی بات ہے جب آپ پلسٹینیوں کے ریمیننگ علاقوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ تو دیفنیٹلی اس کو جو ہے اس کے ریاکشن میں آئیں گے اینیویز پھر ایک سرسلہ چلا اور ہم نے دیکھا کہ جو ہے جنگ بندی ہوئی اور پھر اس میں جو ہے تھوڑا سا دونوں طرف سے جو ہے اپنا پریزنس کا ایکسچینج بھی کیا گیا لیکن اس کے بعد پھر وہ ہی کام شروع ہو گیا اور اب گارڈ نوز بیٹر اللہ جانتا ہے کہ یہ سرسلہ کب تک چلے گا یونائٹیڈ نیشنز کے سیکرٹی جنرل جو ہیں وہ اپیرنٹلی تو بے بسی کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں تو وہ پارفل کنٹریز جو اسرائیل کی بیکنگ پہ ہیں وہ بھی جو ہے اپیرنٹلی کسی پریشن میں نہیں آ رہے جی سی جی کنٹریز ہیں پاکستان کے پرائم نیسٹر نے بھی جو ہے اس میں سٹیٹمنٹس نہیں ہیں اور جو ہے اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ سے پیلسٹینینز کے ساتھ کھڑا ہے لیکن علیہ ہمارا یہ ہے اسلامی کنٹریز کا امت مسلمہ کا کہ ہم پچپن ملک ہیں اوائیسی کے پلاتفارم کے اوپر کیا ہم پریشر بیلڈ نہیں کر سکتے پریشر صرف ڈپلومیٹیکلی سٹیٹمنٹس سے بیلڈ نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو اپنے ریسورسز کے حوالے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر یہی اسلامی کنٹریز جو ہیں وہ اپنا اسرائیل کے ساتھ اپنے ایکنومک ریلیشنز جو ہیں معاشی ریلیشنز جو ہیں ان کو ریڈیو کریں اوائل کی جو ہے بہت بڑی سپلائی جاتی اسرائیل میں اس کے اوپر جو ہے قدگل لگ سکتا ہے ایک پریشر بیلڈ کرنا مقصد ہے اگر آپ پریشر بیلڈ نہیں کریں گے اسرائیل کے اوپر تو وہ تو پھر ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کو وہ جو ہے صفحہ ہستی سے بٹا دے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جنوسائیڈ ہو رہی ہے اس وقت ان کا قتل عام ہو رہا ہے نسل ختم کی جا رہی ہے تو اس میں ہم لوگ ٹھیک ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے اور دیگر اسلامی مالک میں یا دیگر مسلمان جو پوری دنیا میں بیٹھے ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور یہ کنڈیم کرنا اور پروٹیسٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ بھی ایک پریشری ٹیکٹک ہے لیکن پریکٹیکلی اسرائیل کو دباؤ میں لانے کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کرنی پڑے گی کوئی اس طرح کی سٹیٹیجی بنانی پڑے گی اور اس کو انپلیمنٹ کرنا پڑے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ مجبور ہو جائے اس طرف ابھی تک کوئی جو ہے ایفرٹ نہ ایسی اسلامی کنٹیز کی طرف سے ہوئی ہے اور نہ ہی یونائٹیڈ نیشنز جو ہے وہ اس کے اندر وہ رول پلے کر پا رہا ہے آج ہی یونائٹیڈ ایمیرٹس نے ایک جو ہے اپنا انسیانی بنیادوں پر جنگ بندی کرنے کے لیے ایک قراردار جو ہے جو ہے یونائٹیڈ نیشنز کے اندر اور باقی ملک بھی اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں ٹرکی بھی ایفرٹ کر رہا ہے اب بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اب کوئی اس طرح کا پریشر بلڈ ہونا چاہیے یونائٹیڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کے مختلف ملک جو ہے وہ مل کے ایک ایسا پریشر بلڈ کریں جو اسرائیل کو مجبور کر دے کہ وہ فورن جنگ بندی کی طرف جائے تاکہ مزید لوگوں کا قتل عام نہ ہو اور پھر جو ہے اسرائیل اور اور حماس کے لوگوں کو بٹھایا جائے ایک جو ہے ان کو بٹھا کے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ بیٹھیں آپس میں اور ایک لانگ ٹرم سلوشن کی طرف جائیں تصفیق کی طرف جائیں اسرائیل کی گورنمنٹ کو جو ہے پریشرائز کیا جائے جو ہے ان سے انڈر ٹیکنگ لی جائے کہ وہ اب جو ریمیننگ علاقے ہیں پیلسنینیمز کے جہاں وہ آباد ہیں ان کو نا چھیڑیں اور جس حد تک وہ اپنی جو اپنے ایریاز ہیں ان کو آباد کریں سو اگر تو یہ جو ہے انڈر ٹیکنگ لی جاتی ہے تو پھر ہوپفولی جو ہے حماس جو ہے وہ بھی اپنے علاقے کو گون کرے گی اور اسرائیل اپنے علاقے کو گون کرے گا تو اس کے اندر جو ہے اب پاکستان بھی اپنا رول جو ہے وہ زیادہ ایکٹیولی لے کرے ابھی تک ڈپلومیٹک ریلیشنز میں پاکستان کی طرف سے سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں اور ہماری جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پلسٹینینز کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے لیکن اس میں اور پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہے ڈیفرنٹ مبالک سے سفارتکاری کے تھو جو ہے اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالنا زوری ہے تاکہ یہ جو قتل عام ہے اس کو روکا جائے جنگ بندی ہو تاکہ اس کے بعد جو لٹے پوٹے جو فیملیز ہیں جو کوئی مصر میں چلا گیا ہے تو کوئی کہاں چلا گیا ہے اور جو رافر بارڈر ہے اس کے اوپر جو سوٹے آل ہے اس کے بعد تاکہ جو ہے پوری دنیا سے جو ہمینٹی کی بیس کے اوپر جو ہے وہاں پہ امداد جاری ہے اور جو روکی ہوئی ہے اسرائیل نے وہ بحال ہو اور غازہ جو ہے وہ دوبارہ سے عباد کرنے کی ایک لانگ ٹرم ایفرٹ سٹارٹ ہو تھانکیو جی اللہ حافظ